اسلام علیکم جی میں لے کر رہی ہوں آج آپ کے لئے بہت زبردست کوکونٹ پیسٹر جو آپ نے بھی اپنے بچپن میں کھائی ہوگی میں نے بھی کھائی ہوگی گلی کوچے سے ملتی تھی عام ملتی تھی اور بڑی لو کوالیٹی ہوتی تھی لیکن بہت اچھے لگتی تھی تو ٹائمز آئے کے بغیر ہم جلدیں اپنے ریسپی کے طرف یہ اتنی پرفیکٹ ہے نا اچھا اس کے لئے سب سے پہلے میں ایک بات آپ کو کلیر کر دوں کہ میں نے اس دفعہ مکھن کی وجہیز میں شارٹننگ استعمال کی ہے اگر آپ کو شارٹننگ کا نہیں پتا تو میں تھوڑا سا ایڈیا دے دیتی ہوں گھی ہوتا ہے گھیل کو ملٹ کیا جاتا ہے اس پاس کوئی تھنڈے یخ پانی پر ڈال دیا جاتا ہے ملٹ کرنے کے بعد اور وہ تھنڈے پانی پر جب وہ جم جاتا ہے تو ایک ایسی فارم میں آ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ بیکنگ بہت آسان ہو جاتی ہے اور بہت سی بیکریز میں جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ مکھن استعمال کرتے ہیں مکھن استعمال نہیں کرتے وہ شارٹننگ یوز کرتے ہیں لیکن یہ بہت انہیل دیا ہے لیکن آج فرس ٹائم میں نے شارٹننگ یوز کیا ہے میں نے کہا پھر یادیں تازہ کی جائیں تو پروپر طریقے سے کی جائیں نا پیسے اس میں مکھن استعمال ہوتا ہے تو ایک سو پچیس گرام جو ہے نا میں نے اس کے لئے استعمال کی ہے شارٹننگ اور شارٹننگ کو جو ہے نا آپ نے روم ٹیمپریچر پر استعمال کرنا ہے میں نے شارٹننگ بنا کر فریج میں رکھی ہوئی تھی اس کے بعد یہ بہت ہار تھی تو خیر میں نے کوشش کی لیکن یہ نئی سیٹ ہوئی تو میں نے اس کو پھر تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دیا تھا جب یہ روم ٹیمپریچر پر ہے تو اس کو ہم نے بیٹ کر لینا ہے بہت اچھی طرح سے ایک سو پچیس گرام شارٹننگ یا مکھن اس کے بعد میں نے نارمل چینی لیا بلکل بھی پیسوی چینی استعمال نہیں کی ایک سو پچیس گرام ہی میں نے چینی استعمال کی ہے لیکن مسئلہ ہی ہے کہ آپ نے یہاں پہ اس کو بیٹ بہت اچھے سے کرنا ہے اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر ہے تب ہی یہ کام ٹھیک سے ہوگا آپ نے چینی کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ آپ کی جو چینی ہے وہ کسی حد تک ڈیزولف ہو جائے اس کے بعد میں نے تین انڈے لیا ہے اور میں ایک ایک انڈہ وقفے سے ڈال رہی ہوں اس میں تاکہ ہماری چینی جو ہے بہت اچھے سے اس میں مکس ہو جائے اچھا یہ ہو گیا یہ تقریباً پانچ سے چھ مچ اس پروسس میں لگے تھے اس کے بعد جو ہے نا میں نے لیا تھا ایک سو پندرہ گرام میں نے مہدہ لیا تھا اور دس گرام میں نے لیا تھا ڈیسیکیٹڈ کوکوناٹ اور میں نے لیا تھا بیکنگ پاورڈر تین گرام ٹھیک ہے ان سب چیزوں کو میں نے ایک جگر ڈرائے جو چیزیں ان کو مکس کر کے رکھ دیا تھا اب یہ میں بیٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں کوکوناٹ ایسنس استعمال کیا ایک ٹی سپون آپ چاہیں تو بنیلہ ایسنس بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس موجود تھا کوکوناٹ ایسنس ہی میں نے وہ اس میں شامل کر دیا اب ہم نے جو ہے سوافٹ ہینڈ سے جو ڈرائے مکس تھا ہمارا اس کا میدہ کوکوناٹ اور بیکنگ پاورڈر اب ہم اس میں وہ شامل کر دیں گے اور اس کو جو ہے پہلے بیٹر کو آپ نے سلو رکھنا ہے تاک یہ اڑے نا کیونکہ میدہ جو ہے وہ اڑتا ہے اور بس یہ دیکھیں میں کنارے بھی ساف کرتی جا رہے اس کو بہت اچھے سا مکس کر رہی ہوں یہ بس اہم اس کے پوائنٹس تھے کہ آپ نے شورٹننگ کو روم ٹیمپریچر پر رکھنا ہے آپ کے جو انڈیا آپ اس میں استعمال کر رہے ہیں وہ بھی روم ٹیمپریچر پر ہی ہونے چاہیے میدہ بھی فریج سے باہر نکالا ہو اگر آپ میری طرح فریج میں رکھنے ہیں تو بس ان چیزوں کا ہم نے بہت اچھے سے بیٹ کر لیا اور آپ اس کے لئے کوئی بھی پہن استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں ہمیں ایک پیسٹری کا سائز چاہیے کٹنگ ہم خود بھی کر لیں گے تو میں نے جو ہے نا یہ دو ٹی کیک والا ہوتا ہے سانچا میں نے یہ استعمال کیا ہے میں نے براؤنی والا نہیں استعمال کیا تو اس میں جو ہے میں سارا یہ مکسر اچھے سے نکال دوں گی اور اس کو میں بیک ہونے کے لئے رکھ دوں گی اچھا میں نے اون میں بیک کرنا تھا لیکن سلائٹ چلی گئی پھر میں نے فوری طور پر اسے پتیلے میں بنایا تھا اس کے بعد میں نے اسے پتیلے میں رکھ دیا تھا اور اس کے بعد میں آگئی تھی اس کا سیرپ بنانے کی طرف اس کے لئے جو ہے میں نے تقریبا ایک کپ چینی استعمال کی تھی اور ہاف کپ میں اس میں پانی شامل کر دیا تھا اور اس کو میں نے ہلکی آنچ پر پکنے کے لئے رکھ دیا تھا اس کو آپ نے بہت زیادہ نہیں پکانا اس میں جیسے جھاگ بننی شروع ہو جائے گی یہ پکنے لگے گا تو ہم نے آنچ بان کر دیا ہمیں بہت گاڑا سیرپ نہیں چاہیے یہ پتلا سیرپ بہت گاڑا ہوگا اور چینی بہت زیادہ ہوگی تو اس سے بھی جو ہے اس کا مطلب تیز ہو جائے گا مٹھا اور ہمیں اچھا نہیں لگے گا ویسے میں آدھے کپ سے زیادہ ہی پانی کا استعمال کرتی ہوں لیکن ایک پروپر جو پرفیکٹ ریسپی ہے وہ یہی ہے کہ آپ جتنا چینی لے رہے ہیں اس سے زیادہ پانی استعمال کریں جب یہ بابلز بننے لگے تو سمجھے ہمارا سیرپ بھی تیار ہے اور کیک کا ٹائم تھا وہ تقریباً ایک گھنٹہ پندرہ منٹ لگے تھے کیک کو تیار ہونے میں اور بس اس کے بعد میں نے اس کو چھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا مجھ کو آپ نے کیک جب الہیدہ کرنا ہے تو سائٹ پہ ایک دفعہ چھوڑی بھیر دینی ہے تاکہ اگر کہیں سے جڑا ہوئے تو علاق ہو جائے میں نے اس میں سیمپل بٹر پیپر لگایا تھا یہ بھی میں آپ کو سچ بتا دوں اس پوائنٹ پر میں نہیں بتا سکی میں نے اس میں کوئی آئل شوائل نہیں کیا تھا بٹر پیپر آل ریڈی بٹر پیپر ہوتا ہے تو پھر ظاہرہ اس کو آئلنگ کتنی ضرورت نہیں ہوتی اور بس جو ہے کیک کو میں نے کٹنگ کر لیا تھا سلائسز میں پیسٹرک صورت میں 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 نے چونکہ وہ ٹی کیک والا پین استعمال کیا تھا اس کو میں نے پہلے درمیان سے ہاف کیا اور اس کے بعد میں نے اس کے بعد پھر مرد سے ہاف کیا اور بس اس کے پیسٹری کی طرح ہم پتلے پتلے سلائسز سے کٹ لینا ہے اور ہم نے اس کے بعد اس کو سیرپ میں ڈپ کرنا ہے جو یہ شوگر سیرپ ہم نے بنایا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کو اوپر کوکنہ چھرک دینا ہے تو یہ دیکھیں جی سیرپ جو ہے میں نے ایک دفعہ میں سارا استعمال نہیں کیا اس کو تھوڑا سا پلیٹ میں ڈال لیا تھا کسی برتن میں آپ نے اس کو ایسے ڈال لینا تاکہ اس میں پیسٹری ڈپ ہو سکے اور اس میں ہم نے اپنی پیسٹری کو ڈپ کرنا بہت دیر تک آپ نے نہیں اس میں ڈپ کرنا بہت زیادہ میٹھی ہو جائے گی تو بس آپ نے ایسے ہلکا پلکازہ شیرہ لگا کر اور اس کے بعد آپ نے کوکو نیٹ اس کے اوپر لگا دینا اور آپ نے اس کو ایک سائٹ پر رکھتے چلے جانا ہے اس طرح سے کر کے آپ کے تمام سلائسز جو ہم تیار ہو جائیں گے اور اگر آپ پنگ کلر کی بنانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں اس کے لئے اگر آپ کے پاس لیکوڈ ریڈ کلر ہے تو زیادہ اچھی بات ہے میرے پاس وہ نہیں تھا تو میں نے پاورڈر کلر کو تھوڑا سا پانی میں مکس کر لیتا ہے اس کو آپ نے شیرے میں اچھے سے مکس کر لینا ہے اور بس آپ کا جب پسندیدہ سا کلر پنک آئے گا تو سمجھ آپ کی پیسٹری جو ہے وہ پنک ہو جائے گی بس ٹینشن کی کوئی بات نہیں جو ریمیننگ وہ تھا شگر سیرف وہ بھی میں اس میں شامل کر دیا ہے اور بس اس طرح سے ہمارا جو پینک کلر کی پیسٹری جو بھی تیار ہو گئی تھی امید آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ میں سے بہت سے لوگ کھانا بھی چاہیں گے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا ظاہر ہے یہ ریسپی صرف وہی لوگ پسند کریں گے جن کو کوکنٹ پسند ہے تو ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ کیسے لگیا اور دعا میں یاد رکھیے گا پھر حاضر ہوں گے انشاءالہ بہت ہلتے پٹھے سی دیرسپی کے ساتھ اللہ نگے پاندھ